السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے کیونکہ ان دنوں جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں اور ہر طرف سے موت کی ہی خبریں آ رہی ہیں خود آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو نیوز دینے جا رہے ہیں جو کچھ بتانے جا رہے ہیں وہ ایک دردناک موت سے متعلق ہے کل سترہ اپریل کو نوجوان عالم دین مفتی اجاز ارشد قاسمی کی موت ہو گئی ان کی موت نے مجھے بہت صدمہ پہنچایا بے اختیار آنسو بہ پڑے کیونکہ میرے تہیں بڑے مخلص تھے اور مجھے جیسے دسیوں لوگ تھے جن کے وہ کام آتے تھے جن کی مدد کرتے تھے جن کے خاکوں میں رنگ بھرنے کا کام کرتے تھے میں اس لئے بھی بے اختیار رو پڑا کہ پچھلے ایک سال میں یہ تیسری موت تھی جس نے مجھے بے حد صدمہ پہنچایا پچیس اگاز دوہزار بیس کو میرے ایک ایسی مخلص دوست اور رہنما ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کی موت ہو گئی وہ صحافی تھے روزانامہ سہارا میں سینئر سبریٹر تھے اور ہم اجہد سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے ان کی موت نے جنجھوڑ کر رکھ دیا تھا ان کے بعد پچیس چوبیس اکتوبر دوہزار بیس کو اسی سال میرے سگے بھائی قیسر صدیقی کی موت ہو گئی ان کی موت نے بھی مجھے بہت صدمہ پہنچایا صرف اس لیے نہیں کو میرے چھوٹے بھائی تھے اور خونی رشتہ تھا بلکہ اس لیے بھی کو میرے بڑے معاون تھے ملہ ٹائمز کو لے کر کے ملہ ٹائمز کو آگے بڑھانے میں ان کا نمائی کردار شامل تھا وہ ایک خوشمند بچہ تھا اور چیزوں کو سمجھتا تھا اور اس کے بعد کل تیسری موت تھی مفتی اجاز رشد قاسمی کی جن سے ایک پرانا تعلق تھا گہرے دوست تھے جب بھی انہیں کسی بات کے لیے آواز دیتے پکارتے وہ حاضر ہو جاتے تھے ہماری آفیس جامعہ نگر میں ہیں بہت اندر ایریا میں ہیں یہاں تک وہ پہنچ جاتے تھے ہمیشہ میٹنگ میں آتے تھے کسی چیز پر ڈسکشن کرنا اس میں آتے تھے پروریام ہو اس میں آتے تھے اور آخری ملاقات جن سے ہی وہ بھی ملہ ٹائمز کا ایک پروریام تھا چھے اپریل کو ہوتل ریوریو میں ملہ ٹائمز نے مولانا ولی رحمانی نوراللہ حمر قدغو کی وفات پر ایک تازیتی میٹنگ رکھی تھی اس میٹنگ میں وہ شرکت کرنے آئے انہوں نے اپنا تازیتی بیان بھی دیا اور وہی ان سے میری آخری ملاقات ثابت ہوئی اس کے بعد دس اپریل کو ان سے فون پر بات چیت ہوئی ایک جگہ مولانا ولی رحمانی کے تعلق سے تازیتی میٹنگ تھی انہیں بھی جانا تھا مجھے بھی جانا تھا دس اپریل کو پریس کلب آف انڈیا کا الیکشن تھا تو میں وہاں دن پر مصروف تھا برحال شام کو پانچ بجے کے قریب مفتی اجاز عرشد قاسمی صاحب کا فون آیا کہ میری طبیعت کچھ خرابیں نزلہ بخار ہو رہا ہے اس لئے ان لوگوں سے کہہ دیجئے گا کہ میں نہیں آ سکوں گا میری یہ مجبوری ہے میں نے کہا بہتر ہے میں بھی نہیں جا سکا کیونکہ میری طبیعت اس دن کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کے علاوہ دو تین دن مجھے بھی بخار آ گیا میں کہیں باہر نہیں نکلا خود کو میں نے کرنٹائم کر لیا تھا بہرحال اب ان کی موت ہو گئی ہے اور جو موت ہوئی ہے وہ سب سے دردناک صورتحال ہے دس اپریل کو ان کو ہلکا سا نزلہ بخار تھا بڑھ سورتحال بہتر تھی پندرہ اپریل کو ان کی صورتحال بگڑ گئی اور سانس ان کا تیزی سے چلنا شروع ہو گیا سانس کی پروبلم ہو گئی اکسیجن کی کم ہی ہو گئی اب انہیں ضروری ہو گیا تھا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا لیکن دلی کے کسی بھی ہسپیٹل میں جگہ خالی نہیں تھی ان کے قریبی لوگوں نے ان کے بھتیجینے ان کے بھائیوں نے تقریباً بیس ہسپیٹل کا دلی میں چکر لگایا اپولو میکس فوٹیز جہاں جہاں کوویڈ کا علاج ہوتا ہے مجیدیا کہیں بھی بیٹ خالی نہیں ملا مجبور ہو کر کے دلی کے فرید آباد میں جو ہریانہ میں پڑتا ہے دلی سے باہر ہے وہاں پاون ہسپیٹل ہے وہاں ایک بیٹ ملا اور وہاں انہیں ایڈمیٹ کیا گیا پندرہ تاریخ کو صورتحال بہتر تھی جنرل وارڈ میں انہیں رکھا گیا لیکن اکسیجن کی وہاں کم ہی ہونے لگی اب ضروری ہو گیا تھا کہ انہیں آئی سیو وارڈ میں شفٹ کیا جائے پاون ہسپیٹل کے آئی سیو وارڈ میں جگہ خالی نہیں تھی کرے تو کیا کرے باہر کوشش کی گئی کہیں دوسری جگہ ملے جہاں آئی سیو وہاں ان کو منتقل کیا جائے لیکن کہیں جگہ نہیں مل پا رہے تھی کسی ہسپیٹل میں جگہ خالی نہیں تھی شام کو سولہ تاریخ کو ایک ہسپیٹل ہے ایشن ہسپیٹل براہ ہسپیٹل افرید آباد میں اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جگہ خالی ہے آئی سیو میں بیٹ خالی ہے جگہ مل جائے گی یہاں اپنے پیشن کو لا سکتے ہیں مفتی جادرشد قاسمی کو سولہ اپریل کو شام میں ایشن ہسپیٹل لے جائے گیا لیکن جب ہسپیٹل پہنچایا گیا تو ہسپیٹل نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس بیٹ آویلبل نہیں ہے آئی سیو میں جگہ خالی نہیں ہے ہم ایڈمیٹ نہیں کر سکتے ہیں کافی پریشانی ہو گئی آخر اب لے جائے تو کہاں لے جائے پہن ہسپیٹل سے ڈسچارڈز کر کے لے آئے ہیں یہاں جگہ خالی نہیں جہاں پہلے بات ہو گئی تھی جی ٹی بی ہسپیٹل کا چکر لگایا گیا کئی اور ہسپیٹل میں بات چیت کی گئی کہیں بھی جگہ نہیں ملی رات کے تقریباً دو بجے شاہن باغ میں گریفس نام کے ایک چھوٹا سا ہسپیٹل کلینک اس کو کہہ سکتے ہیں یا ہیل سنٹر وہاں لائے گیا کچھ دیر رکھا گیا ان کے پاس بھی جگہ خالی نہیں تھی اور ان کے پاس آئی سیو بھی نہیں ہے کوویڈ کا ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہے دوبارہ انہیں پھر پہن ہسپیٹل میں ہی لے جائے گیا پہن ہسپیٹل کی دوسری برانچ ہے گردوارہ روڈ پر وہاں انہیں آئی سیو میں تقریباً آٹھ بجے جگہ مل گئی علاج شروع ہوا لیکن دس بجے تک ان کی صورتحال بہتر تھی ان کی ویڈیو بھی لوگوں نے کچھ وائرل کی جس میں بات چیت کر رہے ہیں مکمل ہوش میں ہیں اشارہ بھی کر رہے ہیں لیکن دس بجے کے بعد دس سے گیارہ بجے کے بیچ میں ان کی صورتحال بگڑ گئی ڈاکٹر کرنا ہے کہ ان کا جو لینڈس ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور بیچ میں جو رات بھر جو انہیں گاری سے ادھر ادھر لے جائے گیا اس میں انہیں اکسیجن نہیں مل پیا اور جس کی وجہ سے ان کا لینڈس بلکل کمزور پڑ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی تقریباً گیارہ بجے سترہ اپریل کو موت ہو گئی اس کے بعد موت ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑی پروبلم تھی کہ ان کی ڈیٹ بڑی وہاں سے نہیں دی جا رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ سخت گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہے زیلہ کے اندر ہی دفنانا ہوگا زیلہ سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں دل لے جانے کی بھی پرمیشن نہیں مل سکتی ہے برحال بڑی مشکلوں سے ان کی جو ڈیٹ بڑی ہے وہ ہسپیٹلز ملی اور کسی طریقے سے مفتی اجاز رشد قاسمی کو جو تتفین ہے ان کے آبائی وطن یعنی مدھونی چندر سینپور میں ہوئی ہے چندر سینپور مدھونی کا مشہور گاؤں ہیں علمی بستی کہلاتی ہے بسوی بلوک میں آتا ہے وہاں مولانا زبیر احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ وہیں سے تعلق رکھتے تھے جن کا علم اور فقہ کی دنیا میں ایک ڈنگ کا بچتا تھا وہیں سے مولانا زبیر قاسمی رحمت اللہ علیہ کا تعلق رہا اسی چندر سینپور بستی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر فیاض احمد ہیں جو بسوی سے دو مرتبہ ودھائک رہ چکے ہیں اور ایڈوکیشن کے میدان میں ان کا نمائع کردار ہے اسی بستی سے مفتی جادرشد قاسمی بھی تھے بہرالہ ان کی وہاں تتفین ہو چکی ہے اپنے گاؤں میں اور کسی طریقے سے ان کی جو لاش ہے وہ صحیح سالم وہاں پہنچ گئی ہے ایک اچھے بات ہے ان کے ایک جنازہ جمعیت کی بلڈنگ میں بھی ہوئی آئی ٹیو پر ہم لوگوں نے بھی وہی نماز جنازہ آدھا کی تو یہ پورا معاملہ تھا آئیے ذرا سا بات کرتے ہیں کہ مفتی جادرشد قاسمی کون تھے لیکن اس سے پہلے ایک سوال دلی حکومت پر ارون کجروال پر دلی کی جو حکومت ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بیٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس آئی سیو وارڈ کی کمی نہیں ہے سارے انتظامات موجود ہیں کرونا سے لنے کے لئے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاں نہ ہسپیٹل میں جگہ ہے نہ بیٹ آویلبل ہے نہ آئی سیو وارڈ میں جگہ ہے لوگ افراد تفریق شکار ہیں اور یہ چشمیدید واقعہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ٹویٹر پر فیس بک پر اسی درد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے قریبی کو کرونا ہو گیا ہے کوویڈ سے وہ متاثر ہے اور ہسپیٹل میں بیٹ آویلبل نہیں ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور دلی کے لوگ یا دلی کے جو سنجیہ سنگی ہیں آمادنی پارٹی کے راجہ سبے ممبر وہ پریس کانفرنس کر کے جو کی عادتیانات پر غصہ جھار رہے ہیں انہیں برا بھالا کہہ رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن وہ خود دلی سرکار کیا کر رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سے بھی زیادہ کوششن اٹھتا ہے وزیراعظم نیرندر موڈی پر پرائم منشٹر پر پر ملک میں ایک طرح سے ہیلتھ ایمرجنسی کا محل ہے پچھلے ایک سال سے کوویڈ نے دس تک دے رکھی ہے دو لاکھے قریب موت ہو چکی ہے اس بیچ سرکار نے تیاری کیا کی کوویڈ سے لرنے کے لیے پلان کیا کیا پی ایم کیئر فنڈ میں کرو روپیے آئے کرونا سے لرنے کے لیے کوویڈ کے حالات پر قابو پانے کے لیے لیکن سرکار نے کچھ نہیں کیا پوری تیاری رہی پورا زرہ الیکشن لرنے پر جوڑ توڑ کر کے سرکار بنانے پر اس بیچ میں بی جی پی نے مد پردیش میں جوڑ توڑ کر کے سرکار بنا لیا بہار جتنے کے کوشش کی اب بنگال آسام اور اس طرح کے سٹیٹوں میں ان کی پوری کوشش اور تباہ نہیں لگے ہوئی ہے لیکن مرکز میں ان کی سرکار ہے اور ہیلت کے ایشوے پر قابو پانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کورونا کی جو سکن ویب آئی ہے دوسری لہر ہے اس نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے تباہی مچی ہوئی ہے لاشوں کا ہمبار لگا ہوا ہے شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے لکڑیاں کم پڑ گئی ہے قبرستان میں بھی جگہوں کی قلت ہونے لگے ایسا کہا جا رہا ہے یہ پوری سچویشن بنی ہوئی ہے برحال یہ سرکار کے سوچنے کا مقام ہے غور کرنے کی ضرورت ہے تو ہم بات کر رہے تھے مفتی جادرشد قاسمی کون ہے مفتی جادرشد قاسمی کو عمر زیادہ نہیں صرف چھالیس سال تھی اور ان کا کئی کارنامہ ہے دارولم دیواند سے جب وہ پڑھ کر نکلے تو دارولم دیواند میں ہی شبہ انٹرنیٹ میں انہیں بحال کیا گیا اور میڈیا کورینیٹر کے حصے سے وہ دارولم دیواند کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے تھے وہاں کی انٹرنیٹ کا جو شبہ ہے اس کو سنبھالتے تھے زی صلاحیت اور باس صلاحیت لوگوں میں تھے دارولم دیواند کے طلبہ کو تحریری اور تحریری میدان میں آگے بڑھانے میں ان کا نمائی کردار تھا جب وہ دیواند سے دلی آئے تو یہاں تقریباً چھبیس سال کمروں میں ان کے کتاب آئی اور اس کتاب نے کافی شورت حاصل کی مقبلیت حاصل کی آج بھی جنرلزم کا کوئی بھی طالب علم اس کتاب کو پڑھنا اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے اسی دوران ان کے ایک اور کتاب آئی جہاد اور دہشتگردی وہ موقع تھا تقریباً دو ہزار پانچھے کا موقع تھا جب پورے ہندوستان میں ہنگامہ برپا تھا مسلمانوں کو مختلف جگہوں سے دہشتگردی کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا تھا افغانستان پر امریکہ کا ٹیک بھی ہو رہا تھا اس دوران مفتی اجاد رشد قاسمی نے کتاب لکھی جہاد اور دہشتگردی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جہاد الگ ہے جہاد الگ ہے دہشتگردی الگ ہے دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ایک اور کتاب آئی سلام اور دہشتگردی یہ چیزیں ان کی اکیڈمک لائن سے تھی اس کے علاوہ انہوں نے ایک آن لائن دارال افتا بھی قائم کیا تھا اور باہر سے بڑے پیمانے پر ان کے پاس دارال افتا جو ان کا آن لائن تھا فتاوے آتے تھے سوالات پوچھنے کے لئے یعنی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک آلے و دین ہونے کے حصے سے انہوں نے سب سے پہلے سارا لیا سب سے پہلے اس راستے کو اپنایا اور جدید ٹیکنالوجی کا راستے اختیار کر کے انٹرنیٹ کے دنیا کو اپنا کر کے انہوں نے سب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اسی دوران دوہزار نو میں جب فیس بوک یوٹیوب پر بہت زیادہ مواد تھا اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی تو انہوں نے ان سارے ویب سائٹس یا سوشل میڈیا سائٹس کے خلاف کیس کیا اور اس کیس کا اچھا خاصہ اثر ہوا کوٹ کا فیصلہ آیا مفتی جادرشد قاسمی کے فیور میں اور فیس بوک یوٹیوب ورہ کو ویڈیوز بھی وہاں سے اپنی ڈیلیٹ کرنی پڑی کافی ہنگامہ بڑپا ہوا اس مسئلے پر مفتی جادرشد قاسمی بیس سرکھوں میں آگئے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھا اور غالباً دوہزار تیرہ یا چودہ میں دلی وقف بوٹ کی وہ ممبر بھی بنے دوسری مرتبہ بھی ممبر بنے اس دوران آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے بھی ورکن بنے اور کئی موقع پر وہ سرگرمیوں کو انجام دیتے رہے جب بھی کوئی ملی مسئلہ آتا تھا تو کھل کر کے کام کرتے تھے جب تین طلاق کا مسئلہ تھا اور خواتین نے سڑکوں پر نکل کر پروٹیشٹ کیا اور اس تعلق سے بڑا پروٹیشٹ دلی کا راملیلہ گراؤن میں خواتین کا ہوا تو اس کو بھی انہوں نے ارگنائز کیا مولانا ولی رحمانی صاحب سے ان کی اچھے خاصے قربت تھی اور مولانا ولی رحمانی صاحب اپنے کئی سارے کام اس کو ملی مشن کو آگے بڑھاتے تھے کبھی بھی جھچکتے نہیں تھے کبھی بھی ڈڑھتے نہیں تھے کبھی بھی جھکتے نہیں تھے بلکہ ہر کام میں آگے رہتے تھے ایک اور خصوص ہے جو مفتی اجاز رشد قاسمی کی تھی وہ یہ تھی کہ پولٹیکل حلقے میں سیاسی پارٹیوں میں ان کی اچھے خاصی پکڑ تھی کانگریس میں بھی جیڈیوں میں بھی ار جیڈی میں بھی یا کلی جی بی جی پی میں بھی ہر پارٹی کے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں ان لیڈروں سے ان کی اچھے خاصی جان پہچان تھی اچھے خاصی بات بنتی تھی اور اچھے خاصی لوگوں کا کام بھی کرا دیا کرتے تھے کئے لوگوں نے فیس بک پر لکھا میں نے دیکھا کہ ان کے والدین بھی باہر ہے یا اینس میں انہیں جگہ نہیں مل پا رہی ہے مفتی اجاز رشد قاسمی سے انہوں نے رابطہ کیا کانٹیٹ کیا اور مفتی اجاز رشد قاسمی نے ان کی اس مسئلے کو حل کرا دیا تو ایک لائزننگ ان کا ایک اچھا خاصہ تھا بڑے بڑے لیڈروں سے تعلقات تھے ان سے کہہ کر کی ان کی کام کرا دیا کرتے تھے اور بھی کئی سارے مسائل کو وہ حل کر دیا کرتے تھے ملی رہنماؤں سے اچھے خاصے تعلقات تھے سب کو ایکجوٹ کرنے کی کوشش بھی کر دے تھے ایک آخری کام جنہوں نے ایک بڑا کام کیا اور جس کی ضرورت تھی وہ تین مارچ کو دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں ہوا آپ نے دیکھا ملہ ٹائم نہیں اس نے اس کو بریک کیا تھا کہ تین مارچ کو دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں ہندوستان میں صفحے اول کے جو قائدین ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے اور سب نے ایک مشترک عمور پر بات چیت کی کہ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو مسلمانوں کے سچویشن ہیں اس کو کیسے قابو میں کیا جائے کیسے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکالا جائے چکے ہیں ان کی دیت ہو چکی ہے اور اس میٹنگ کو جو ارگنائز کیا تھا وہ ارگنائز کرنے والوں میں پہلے نمبر پر محمود پراشا صاحب تھے اور دوست ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے جادرشد قاسمی صاحب دونوں لوگوں نے مل کر کے تقریباً ڈیر دو مینا پہلے سے اس میٹنگ کی پلاننگ کی اور فیزیکلی سب لوگوں کو جمع کیا مولانا خیل رحمان سجاد نمانی تھے مولانا عبداللہ آزمی تھے سابق چیف الیکشن کمیشنر اسوائی قریشی تھے سابق چیف انفرمیشن بیورو وجہت حبیباللہ تھے اور جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہندوستان کے ہو سکتے ہیں صفیول کے قائدین ہو سکتے ہیں سب کے سب وہاں تھے کلوزڈور میٹنگ ہوئی تھی اور ایک اچھا سا ریسپونس گیا لیکن پہلے اس میٹنگ کے بعد مولانا علی رحمانی صاحب کی بھی وفات ہو گئی اور اب مفتی اجاز عرشد قاسمی صاحب کی وفات ہو گئی لیکن بہرحال ان کا ایک اچھا اور بڑا کارنامہ تھا جس کے وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اس کے علاوہ کئی سطح پر ان کی خدمات تھے میرے ساتھ میں ان کی اچھے تعلقات تھے دسیوں مرتبہ ہم نے یہاں میلہ ٹائمز میں میٹنگ کی جو ہماری کبھی کوئی انٹرنل میٹنگ ہوتی تھی کہ کوئی پرگرام کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے کسی ایشو پر ڈسکشن کرنا ہے وہ فوراں آتے تھے میٹنگ میں شریک ہوتے تھے اور اچھے مشورے دیتے تھے آخری میٹنگ جو ہم نے اپنے دفتر میں کی وہ میلہ ٹائمز کے فائی ویرز پورے ہونے پر اس میں بھی تشریف لائے اے یو آصف صاحب بھی تھے اور اچھی خاصی بات چیت ہوئی 6 اپریل کو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مولی رحمانی صاحب کے تازیتی پرگرام میں تھے اور وہ اگلا پوراں خود اپنی جانب سے مولی رحمانی صاحب کی وفات پر کرنا چاہتے تھے مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ڈکومنٹری بنائی ہے مختصر سی مولی رحمانی صاحب پر وہ مجھے دیکھائی انہوں نے دیکھا کہا بہت اچھا ہے اور اس سے کچھ اور بہتر انداز میں پندرہ بیس منٹ کا بنائی ہے بریسے پوراں میں انڈیا انٹرنیشنل سنٹر یا انڈیا اسلامی کلچر سنٹر میں مولی رحمانی صاحب کی وفات پر تازیتی اجلاس کرنا ہے بڑے پیمانے پر کرنا ہے اور اس میں اس ویڈیو کو پروجیکٹر پر دکھائیں گے اسے شو کریں گے منصوب آیا تھا پچھلے اتوار کو وہ پرام تھا اگل اتوار کو یہ تازیتی سوری وہ منگل کو ہوا تھا اتوار تک تازیتی اجلاس کرنا ہے لیکن اس بیچ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اب خود ہم ان کی تازیت کرنے بیٹے ہیں کسی نے سوچا تک نہیں تھا کیسا ہوگا لیکن یہ سب کچھ ہو گیا تو برحال آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ مفتی جادرشد قاسمی صاحب کے لیے اور جو دوسرے لوگ انتقال کر چکے مفتی جادرشد قاسمی صاحب سے ایک دن پہلے پروفیسر اشتیاب دانش صاحب سے کی وفات ہو گئے ان سے بھی میرے برے والہانہ گہرے تعلقات تھے آئی ایو ایس کے وہ فائننس سیکریٹری تھے اور اسلامی تہذیب کی آبیاری میں اسلامی افکار کو فروغ دنے میں ان کا نمائی کردار تھا اور پیچھلوں دنوں جو اور مجھے بڑا صدمہ لگا تھا وہ میرے بھائی قیسر صدیقی کے موت سے ڈاکٹر عبدالقادر شمس کی موت سے اس کے علاوہ امین عثمانی صاحب کی وفات ہو گئی اور کئی بڑے بڑے لوگ ہیں خدمہ علی رحمانی صاحب کی وفات ہوئے ایک لمبے لشٹ ہے تو آپ سب صحیح رکوشت ہے کہ تمام مرحومین کے لیے دعا کیجئے اور کوویڈ نائنٹین کا زمانہ چل رہا ہے کرائسز ہے ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہے ہر اسٹیٹ کی یہی صورتحال ہے تو آپ سب احتیاط کیجئے کوویڈ گائر لائنز کی جو پروٹیکول ہے اس کو فولو کیجئے گرم پانی پیجئے باہر مت نکلیے غیر ضروری طور پر کہیں بھی باہر مت جائیے کسی سے ملیے مت احتیاط کیجئے تاکہ ہم سب محفوظ رہیں اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالی اس وبا سے پوری دنیا کی پوری عالم انسانیت کی حفاظت فرمائیں اللہ حافظ موسیقی